ہیلو فرنڈز اپروز کے ہونر چینل پر آپ کا سواگت ہے آج ہم آپ سبھی لوگوں کے ساتھ میں شیئر کر رہے ہیں ایپل فارم سے بننے والے پھولوں کو تو اس کے لیے ہم کو سب سے پہلے چاہیے یہ کچھ تار اور میں نے لے لیا ہے یہ فارم فارم جانتے ہیں کہ گھروں میں پھل آتے ہیں اس سے یہ بیکار ہمیں سامان مل جاتا ہے جس کا ہم یوز کریں گے تو اس کے لیے میں نے یہ فارم اور اپنے لے لیے ہیں یہ کچھ گرین پیپر یہ چارٹ ہے اور یہ کریپ پیپر اور ہمیں چاہیے اون اور یہ ہمارا دھاگا ہے یہیسی سے ہم پھولوں کو باندھیں گے اور یہ میرا گلو پر اس سے بھی پہلے اگر آپ لوگوں نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل کو ضرور سے پریس کر دیجئے جو کہ آپ کو سب سے پہلے ہمارے چینل ویڈیوز کی نوٹفیکیشن مل جائے اور یہ دیکھئے میں نے اس کے دو ٹکڑے کر دیئے ہیں اور ایک طرف سے ہم اس پر دھاگے سے باندھیں گے موسیقی 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 اور اس کے بعد میں ہم اس کو اس طرح سے پلٹ دیں گے پلٹنے کے بعد میں ہم اس کو دوسرے طرف سے بھی دھاگے سے اچھے سے بان دیں گے اب ہم اس کے پیچھے کے حصے سے یہ تھوڑا ساف کر دیں گے موسیقی 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 بیچ و بیچ میں سے اس تار کو ڈالیں گے موسیقی اور اب ہم یہ گرین کریپ پیپر لے لیتے ہیں جس سے ہم پھول کی نیچے والا حصہ بنانے والے ہیں یہ دیکھیں یہ ہم چوکور پیس کٹ لیں گے اور اس کے بعد میں پھر اس طرح سے موڑ کر پھر پتی کی ڈیزائن میں کٹیں گے اسے اور یہ دیکھیں کھلنے کے بعد میں کچھ ہی اس طرح کا ہے موسیقی اب ہم اس میں گلو لگائیں گے سب ہی پتیوں میں اچھے سے گلو لگا لیں گے اور اب ہم اس کے لیے پتیوں کو بنائیں گے پتی بنانے کے لیے میں نے یہ گرین پیپر لے لیا ہے اور اس کی ہم پتلی پتی کٹیں گے لگ بگ ایک سوا ایک انچ کی اب اس کو ہم دھوری کر لیں گے ایک بار اور موڑیں گے اور اس کے بعد میں پھر ہم اس کو پتی کی ڈیزائن میں کٹیں گے یہ دیکھیں اور اس میں بس اب ہمیں گلو لگا دینا ہے اور اس کے بعد میں پھر ہم تار رکھیں گے اور اب یہ میری پتی بن گئی ہے اس کے بعد میں اب ہم تہنیوں کو بنائیں گے اور تہنی کے بنانے کے لیے میں نے یہ گرین ٹیپ لیا ہے اب ہم اس کو گلو کو لگا کر کے اور گرین ٹیپ اس پر لگا دیں گے دیرے دیرے راؤنڈ دیتے ہوئے نیچے کے طرف بناتے ہوئے لپیٹتے ہوئے چلے آئیں گے تھوڑا لپیٹنے کے بعد میں پھر ہم اس میں پتی لگائیں گے اور اب یہ میری پھول کی پتی بن گئی ہے اور میرا یہ پورا پھول بھی اب تیار ہے یہ دیکھیں کتنا خوبصورت لگ رہا ہے اور یہ دیکھیں میں نے پہلے سے ہی کچھ پھولوں کو بنا رکھا ہے اور اب میں نے اپنے پورے پھولوں کے ساتھ میں اس پھول کو بھی لگا دیا اور یہ دیکھیں کتنا خوبصورت لگ رہا ہے آپ سبھی لوگوں کو بھی پسند آ رہا ہو تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے ویڈیو کو لائک کیجئے اور سبھی کے ساتھ میں شیئر کیجئے اور پسند آئے تو کمنٹ ضرور کیجئے ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں اللہ حافظ